اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل ٹیسٹی فوڈ آئیڈیاز آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار اور سپائسی کیمہ فرائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بنے گا اس کو آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کوئی بھی چیز بھیج میں سے سکپ مت کیجئے گا تاکہ مکمل ریسپی آپ تک پہنچ سکے تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک عدد دیکچی کے اندر ون کب کے قریب آئل ایڈ کر دیا ہے چولے کی فلیم کو آن کر دیں جب آئل ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر ثابت گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے ثابت گرم مسالے میں کیا کہا ہے چار عدد موٹی گول ملچیں ہیں لال تین عدد دارچینی کے ٹکرے ہیں دو لونگ ہے ایک عدد سبز علائچی اور ایک عدد بڑی علائچی ہے ان سب کو ہم نے آئل کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی آئل کے اندر بس اس کو آپ نے چند سیکنڈ ہی فرائی کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے دیکھیں یہاں ہمارا ثابت گرم مسالہ جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے تھوڑا سا اب اس کے اندر میں نے پیاس کو جو کہ تین عدد بڑی پیاس تھی ان کو چاپ کر کے شامل کر دیا ہے اس کو بھی ہم لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے پیاس کو آپ نے زیادہ دیر تک فرائی نہیں کرنا بس اتنی دیر تک ہی اس کو فرائی کریں جب تک کہ اس کا کلر لائٹ گولڈن نہ آ جائے جب لائٹ گولڈن کلر آ جائے تو اس کے اندر ٹو ٹیبلی سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دینا ہے پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد میں مسید اس کو ایک منٹ اور فرائی کروں گی مجھے یہاں پہ مسالوں کے فرائی ہونے کی بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے جیسے یہ فرائی ہو جائے اس کے اندر ہم نے ون کیجی کیما ایڈ کر دینا ہے کیما آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں چاہے مٹن کا ہو چاہے بیف کا ہو میں یہاں مٹن کا کیما یوز کر رہی ہوں جو کہ موٹا ہاتھ کا کھٹا ہوا کیما ہے اس کو بھی ہم آئل کے اندر دو سے تین میرے تک فرائی کریں گے اتنی دے تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے ابھی دیکھئے ہمارے کیما کا کلر جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر تمام سپائسیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاودر ہافٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون بنا ہوا اور کٹا ہوا زیرا جائے گا ون ٹیبل سپون بھر کے دھنیا جائے گا اس کو وہ بھی میں نے کرش کر لیا ہے دو عدد بڑے سلائس کیے ہوئے اس کے اندر تمامٹر جائیں گے نمک اس میں جائے گا ون اینڈ ہافٹی سپون نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے جتنے بھی سپائسیز ڈالے ہیں وہ بلکل پرفیکٹ ہیں اب ہم نے اس کو میڈیم آنچ پر ہلکا سا فرائی کرنا ہے تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد آپ نے کیمے کے اندر ون گلاس وارٹر ایڈ کر دینا ہے وارٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ڈھک کر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میڈیم سے بھی سلو فلیم میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ کیمہ اچھی طرح سے گل جائے چلیے جی پندرہ منٹ کے بعد کیمہ جو ہے وہ بہت ہی اچھے سا گل چکا ہے پانی بھی اس میں سے خوشک ہو چکا ہے اوئل بھی چھوڑ دیا ہے اس نے اب ہم اس کی کیا کریں گے اب ہم اس کی کریں گے اچھی طرح سے بھنائی اب ساتھ ہی اس کے اندر ہم 3-4 ٹیبل سپون دہی کے ایڈ کر دیں گے دہی جو ہے وہ اچھی طرح سے پیٹی ہوئی ہونی چاہیے دہی ڈالنے کے فوراں بعد ہم نے اس کو بھوننا شروع کر دینا ہے جب کیمہ اچھی طرح سے بھون جائے تو اب ہم اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں جب میں نے یہ کیمہ کو کرنا شروع کیا تھا تو ایک سائیڈ پہ میں نے کوئلہ جو ہے وہ دہکنے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک فوئل پیپر لینا ہے اور اس کو ہم نے راؤنڈ شیپ میں کر لینا ہے تھوڑا سا فول کرنے کے بعد اس کی اچھی سی ایک ہم نے کٹوڑی بنا دینی ہے اگر آپ کے پاس فوئل پیپر نہیں ہے تو آپ کوئی روٹی کا سلائس لے لیں وہ رکھ لیں اور اس کے اوپر ہم نے کوئلہ رکھ کر چند ڈروپس اس کے اوپر گی کے شامل کرنے ہیں اوپر سے گرائیں اور اس کو دم پہ رکھ دیں دم پر ہم تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ کے لیے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد آپ پریشان مت ہوں کہ کوئلہ کہاں گیا کوئلہ میں نے پہلے ہی ریموو کر دیا تھا اور اب اس کے اندر اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی جب آپ خود کوک کریں گے تو آپ کو انتازہ ہوگا کہ کتنا اچھا سا فلیور آ رہا ہے بلکل بار بی کیو سٹائل کا ہے اب ہم نے اس کے اوپر ادھرک سلائس میں کٹی ہوئی مرچیں اور دھنیا شامل کر دیا ہے بہت ہی مزے گا اور بہت ہی لذیذ یہ کیمہ ہوتا ہے آپ اس کو اپنی دعوت کے مینیوں میں لازمی شامل کریں چلیے جی اب ہم اپنے کیمے کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ بہت ہی مزے دار گرمہ گرم کیمہ ساتھ میں لیں پراتھا اور یہاں روگنی نان اور اس کو انجوائے کیجئے یقیناً آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے تو اس کو اپنے مینیوں میں لازمی شامل کیجئے گا ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا جب بھی گوگن کریں دل سے کریں تاکہ کھانے والے آپ کے فین ہو جائیں یہ بالکل ریسٹوران سٹائل کا کیمہ ریڈی ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اوپر سے اس کے ادرک کے سلائسز وہ ڈال دیں تھوڑی سی سبز مرچیں شامل کریں اور ہر دنیے سے اس کو گارنش کریں واہ کیا خوب اور مزے کا لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں جتنا اچھا اور خوبصورت ہے اتنا ہی کھانے میں لذیز ہے کھانا جب بھی کوک کریں اس کی ڈیکوریشن کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دیا کریں تاکہ آپ کا کھانا پریزینٹیشن میں بھی اچھا لگے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ریسپی تک کے لئے اللہ حافظ